ایک حدیث میرا دل کرتا ہے آپ کو یاد ہو جائے مستدرک للحاکم میں حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بھائی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا نکمہ نہیں تھا شعرہ انہیں حدیث کہتے ہیں کہ کسی مجبوری سے وہ کام نہیں کر پاتا تھا یا کرتا تھا تو کام آگے نہیں چل پاتا تھا ذہنی صلاحیت ہی شاید زیادہ نہیں تھی یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے مستدرک للحاکم میں بھی موجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ ناز میں بیٹھا رہتا تھا اس کے بھائی نے آکے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا کوئی محنت نہیں کرتا کوئی جدو جہد نہیں کرتا آگے نہیں بڑھتا مجھے اس کی ضروریات کی کفالت کرنی پڑتی ہے مجھے جدو جہد کرنی پڑتی ہے مجھے اس کے معاملات کا خیال دکھنا پڑتا ہے آپ اسے سمجھائیں تو حضور نے بہت سارے لوگوں کو سمجھایا جو کام نہیں کرتے تھے ہمیں سیاستہ میں وہ حدیث بھی ملتی ہے جس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ تیرے پاس جو بھی گھر میں ہے لا تو وہ پیالہ اور کمبل لائے تھے حضور نے بیچ کے کہا تھا جا کلانہ خرید کے لا اور لکڑیاں کاٹ کے تو بیچ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر پر یہاں نبی پاک نے ایک روانی مسئلے کا حال بھی بتایا اللہ کے معبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور یہ یہیں بیٹھا رہتا ہے اور سارے ہی کام مجھے کرنے پڑتے ہیں حضور نے نظر مبارک اٹھا کے بھائی کی جانب دیکھا جو بھائی کا شکوہ کر رہا تھا تو قریب معبوب فرمانے لگے ہو سکتا ہے یہ جملے میرے معبوب کے ان کو کہیں لکھنا ان کی مٹھاس دیکھو ان کا حسن دیکھو اور بھائیوں کی محبت کے بیج جو رسول پاک پیبند لگا رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں اور جس انداز میں بھائی کو بھائی سے ملا رہے ہیں اس لہجے کے حسن کی مٹھاس کو بھی ذرا چک کے دیکھو حضور فرمانے لگے ہو سکتا ہے رب تمہیں جو رزق دے رہا ہے وہ اسی بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے پائی پانیاں دے ویری اندیتے پائی ہی پانیاں دیا با ماں اوہ بھائی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تجھے مل رہا ہو اس کی وجہ سے وہ دروازے نہ بند کریں جن دروازوں کی برکت سے روزی آتی ہے کبھی بھی وہ کام نہ کریں جن کاموں کی اگر آپ کو کل تک برکت تھی کل تک کام ٹھیک چال رہا تھا کل تک نظام بہتر تھا اور آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کمزوری آگئی ہے کہیں حالات اس طرح کے نہیں رہے تو پھر آپ غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کسی غریب کا آپ کے گھر سے رزق جاتا تھا اور آپ نے بند کر دیا کسی کی مدد ہوتی تھی آپ نے بند کر دی کسی کے ساتھ شفقت ہوتی تھی آپ نے بند کر دی کوئی شخص آپ کی وجہ سے تسلیم تھا اور پھر آپ نے اسے تکلیف میں ڈال دیا اللہ کے معبوب نے فرمایا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے تم نے تو ایک بندہ یہ کہہ کہ نکال دیا کہ جا تیری تنخواہ میں نہیں دے سکتا لیکن کیا پتا کہ اس کی تنخواہ کی وجہ سے باقی سارا کچھ بھی آتا ہو کیا پتا کہ اسی کے سبب سے اللہ انعام فرماتا ہو لہٰذا ان روحانی مسائل کا بھی تھوڑا سا خیال کریں